ڈیسیجن لینا ضرور ہے کیونکہ زندگی میں ہمیں روزانہ کئی ایسی آلات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں فیصلے لینے ہوتے ہیں اگر ہم فیصلے نہیں لیتے تو ہماری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے رکاورٹ پیدا ہو سکتی ہے فیصلے لینا ہماری زندگی میں ایک ایسا اہم حصہ ہے جسے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں فیصلہ لینا ہمیں اپنے سپنوں کو سچ کرنے میں مدد کرتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے میں سہتہ دیتا ہے اس لیے صحیح فیصلے لینے کے لیے ہمیں سمیہ سے پہلے سبھی جانکاری کو جمع کرنا چاہیے اور اپنی ضرورت اور مقصد کو دھیان میں رکھ کر فیصلے لینے چاہیے لیکن بہت 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 ڈر لگتا ہے ڈیسیجن لینے کے ٹائم پہ اس کا ریزلٹ سوچ سوچ کے ہم ڈیسیجن کو ڈیلے کرتے ہیں اور کئی نہ کئی ڈیسیجن نہیں لے پاتے اور یہ بہت کومن ہے کہ ڈیسیجن لینے کے سمیہ ہم اس کے ریزلٹ کو سوچتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اور فیصلہ لینے میں دیری کرتے ہیں اس سیچویشن سے بہار نکلنے کے لیے کچھ یہ ٹپس ہیں جو کام کریں گے فوکس آن دہ پریزنٹ زیادہ تر ہمارے فیئرز فیچر کے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنا دھیان ورطمان پر رکھیں پریزنٹ میں رکھیں تو ہمیں اپنے ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو سکتی ہے دوسرا ایوالویٹ رسک اینڈ بینیفٹس فیصلہ لینے کے سمیہ رسک اور بینیفٹس دونوں کو ایوالویٹ کریں جب آپ دونوں فیکٹرز کو ایوالویٹ کریں گے تو آپ کو اپنے ڈیسیجن کے لیے کلیر انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی تیسرا ایک ڈیڈلائن سیٹ کریں کبھی کبھی ڈیسیجن لینے ڈیلے کرنے کے کارن یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں سمیہ کی کمی ہوتی ہے اور ہم لگتا ہے کہ یہ فیصلے لینے لینے مشکل ہے اس سیچوشن میں ڈیڈلائن سیٹ کرنا بہت ہلپ کرتا ہے ایک ڈیڈلائن سیٹ کرنے سے آپ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ڈیسیجن لینے میں جلدی کر سکتے ہیں چوتھا سیک ایڈوائز کسی بھی ڈیسیجن کو لینے سے پہلے اپنی فیملی یا دوستوں سے ایڈوائز لے لیں کبھی کبھی دوسروں کے پرسپیکٹیو سے ہمیں اپنا ڈیسیجن کے لیے کلیرٹی مل جاتی ہے لیکن یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈوائز سبجیک میٹر ایکسپرٹ سے لینی ہے کیونکہ اگر ہم ایڈوائز لینے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اس وشے کے بارے میں جانگاری نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیسیجن نہ ہی لیں تو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو بھی کام کرتے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں سبجیک میٹر ایکسپرٹ سے ڈیسیجن لینے کبھی کبھی ہمیں اپنے ڈیسیجن کو لے کر بہت زیادہ سوچنا چاہیے لیکن کبھی کبھی یہ ہماری پرولم بن جاتی ہے زیادہ سوچنے سے ہمیں کنفیشن اور انزائیٹی ہو سکتی ہے اس لیے ایک بار ڈیسیجن لینے کے لیے آگے تو بڑھنا ہی ہے تو اس لیے آگے بڑھیں remember کہ ہر ڈیسیجن پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن فیصلہ لینا زندگی کا حصہ ہے اس لیے سمیہ پہ فیصلہ لینا اور اس پر وشوا سٹنا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ صحیح ڈیسیجن کیسے لیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیجن تو لینے لیکن ہمیں صحیح ڈیسیجن لینے ہیں صحیح ڈیسیجن لینے ہر کسی کے لیے important ہوتا ہے اور یہ کسی بھی situation کے لیے applicable ہے صحیح ڈیسیجن لینے کے لیے یہ کچھ tips ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں پہلے information collect کریں صحیح ڈیسیجن لینے کے لیے سب سے پہلے information collect کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ research کر سکتے ہیں expert سے بات کر سکتے ہیں اور relevant field میں experience رکھنے والے لوگوں سے advice لے سکتے ہیں دوسرا priorities determining کریں آپ کو decide کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا important ہے اور آپ کیا achieve کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنی priorities کو determine کرنا ہوگا pros and cons کو consider کریں آپ کو ہر option کی advantages و disadvantages کو consider کرنا چاہیے اس سے آپ کے پاس potential outcome کا idea ہو جائے گا چوتہ long term consequences کو consider کریں صحیح ڈیسیجن لینے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو long term consequences کو بھی consider کرنا ہوگا آپ کو یہ decide کرنا ہوگا کہ آپ کا decision future میں آپ کو benefit دے گا یا problem create کر سکتا ہے پانچ ہوا instincts کو trust کریں کبھی کبھی ہمارے instincts بھی صحیح decision لینے میں ہماری مدد کرتے ہیں اگر آپ کو strong feelings ہیں کسی option کے بارے میں تو اسے بھی consider کریں چھے advice لیں اگر آپ کو صحیح decision لینے میں struggle ہو رہا ہے تو آپ اپنے trusted people سے advice لے سکتے ہیں sometimes outsider کا perspective ہمیں الگ angles decision لینے میں help کرتا ہے لیکن پھر سے یہاں پہ وہ کہیں نا کہیں subject matter expert بھی ہونے چاہیے ساتوا don't rush decisions لینے کے لیے آپ کو time لینا چاہیے especially اگر وہ important decision rushing into a decision can lead to mistakes and regrets یہ سب tips کو use کر کے آپ صحیح decision لے سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی decision perfect نہیں ہوتا ہے لیکن by considering these tips آپ کا decision making process better ہو جائے گا thank you